اسلام علیکم گائز کیا حال چل ہے امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جیسے کہ آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں آج ہمارا ڈیلی کا ولوگ ہے جس میں ہمارا ڈیلی کا ولوگ کا نام ہے ہمارا بوڑی گوڑی لال لگام حمزر ذراعب ان کو تھوڑا سا بتاؤ بوڑی گوڑی یا لال لگام سن کیا مراد لے دیں سر بوڑی گوڑی لال لگام سن مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے شہروں کے حالات ہیں انہوں نے اوپر سے لے پاپوچی کر کے بڑا اچھا قسم کا شہر پنایا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے گھنٹہ تو گھنٹہ یا آدھائی گھنٹہ بارش ہوتی ہے شہروں کے حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں شہروں میں پانی گوڑے گوڑے تک بھار جاتا ہے اب یہ ذرا آپ ان کو دکھاؤ کہ ہماری کلونی کا کیا ہشر ہے ہشر تو نہیں ہے ویسے کلونی تو فیلال صاحب ہے ہماری کلونی تو اس پر اٹھی ہے کہ ہم اوپش کھا رہی ہے ہماری کلونی سے بات نگلتے ہیں تو آج بیسکلی موڈ اچھا تھا موسم بھی اچھا تھا سوچا گوتل ساتھ پی لیتے ہیں ساتھ دوستوں کے لیے ایک لوگ بنا لیتے ہیں وہ جس طرح شاید انہوں نے نہیں کہتا ہے اوہیوالو ایک سیونٹی پہ پھرتے رہتے ہیں سٹنگ کے پیچھے رولتے رہتے ہیں یہ وہی سسٹم ہے سٹنگ تو خیر ہم پی نہیں رہے لیکن اس کے پیچھے رول ضرور رہے ہیں سٹنگ ہم پی ہیں گے لیکن ہم گاڑی میں پھیر رہے ہیں ہم سیونٹی میں نہیں پھیر رہے ہیں ہم سیونٹی میں نہیں پھیر رہے ہیں بیسی بھی سیونٹی میں کیچڑ سے ابھی تو آپ لوگوں کو محول اچھا لگ رہا ہے لیکن تھوڑے دیر تک جب آپ کو محول واضح ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے اچھے یہ دیکھیں ہمارے جو ہیں وہ ساؤدرن پنجاب میں ہر قسم کا پیکنک پوائنٹ ہے ہر قسم کا یہ ملاحظہ فرمائیں یہ یہ پیکنک پوائنٹ ہر سیٹی ساہیوال انتظامی ہے یہاں پہ ہماری بہت شور گلف لگتی ہے ہم نے بہت کچھ کر دیا ہم نے یہ کچھ کر دیا یہ کھوڑے کے پہاڑ ہیں پھر کے ساتھ ہی دریائے راوی آگئی ہے دریائے راوی ہے جس کے اندر ہر قسم کی پہنسے نہ لائی جاتی ہے یہ ویور ہوتا ہے جب یہ سوک جاتی ہے دیکھنے والا ہوتا ہے یہاں پہ جتنے شاپر جتنا گاند سارا نیچے ساتھ یہاں پہ بھی دریائے راوی بنی ہوئی ہے اور ایک فلای اوور بنائے ہوئے تاکہ آپ خوبصورتی دیکھنی اور فلای اوور کی چڑھائی میں کہتا ہوں کہ روڈ سے بھی تھوڑی ہو نہیں ہے ہم نے سامنے آ رہی ہوں تو خوف آتا ہے کہ یہ آپ اس میں بچ جائیں گی عمام کا اتنا پیسہ انہوں نے پول کے اوپر لگا دیا لیکن پول سنگل ایسا ہے کہ یہ دیکھیں یہ روڈ بھی ویسے تازہ بنی ہے اس کے بارے میں کوئی کمپلینٹس نہیں ہے لیکن اس کے لئے جتنی ہماری گاڑیوں کے ٹائر نے شاکھ نے گھوٹوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو سلام آتا ہے ہمارے مون ہے جو ہم نے مٹی کھائی ہے دو سال ہاں دمیں کے مریض ہو گئے کتنے ایئر فلٹر کتنے ہی اسی فلٹر ہم نے خراب کی ہیں اس کے پیچھے یہ خراج تحسین ہے ان کے لئے یہ ہمارے شہروں کی صحیح سواری جس طرح گریڈ وال آف چائنا کہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کی ریکنسٹرکشن کے پیچھے کتنے ہزاروں لاکھوں جو تفر کر اتفان ہو گئے تھے یہ وہی سسٹم ہے یہاں پہ بھی کتنا کچھ نقصان ہو گیا ایدر کے لڑکے کرکٹ کر رہے ہیں تھوٹے در پہلے یہ لڑڑ رہے تھے ہم ایدر سے گزر کے معاینہ کر کے ہم نے ٹائٹل سوچا اس کے بارے میں ہم آیا انفرمیشن لے کے ٹھیک 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو معاینا کرواتے ہیں بسکلی یہ شہر کا آنٹسکرٹ ہے کہ مطلب کہ ہم یہاں پہ اس سائیڈ پہ پھر رہے ہیں مین روڈ پہ پھر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں یہ مین سڑک ہماری شہر کے اندرون شہر کا یہ بسکلی شہر کا اندرون اور مین ہے ہم کوئی شہر کے پینڈ والے ایریا میں نہیں پھر رہے ہیں بسکلی ہمارا سیٹی ساہیوال ڈویزن ہے اور ڈویزن میں ہم یہ حال دیکھ رہے ہیں لہور کیا ہی ہوتا ہوگا یہاں پہ ہو رہا ہے مطلب سیڈیج کا کیا ہی اخیر کا انتظام ہے مزا نہیں آرہا مزا مزا آرہا ہے ایسن لگ رہا ہم ونس میں وہاں پرائیوٹ بوٹ نہیں کھڑی کی تھی گھر میں وہاں پہ گاڑی پہ نہیں آرہا میں آپ کو نئے کیریہ میں لے کر جاتا ہی وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ پرائیوٹ بوٹ ہی چلنی چاہیے کیسی بات ہے پہلے بارہ سالوں سے ایک ایم اے ایک ایم پی اے اس سٹی کا اور سٹی کا حال وہی کا وہی ہے سٹی میں کوئی ترقی بچھنی کی ہے یہ ترقی سے مراد یہ ہے بسکلی ان کے لئے ترقی ہے سڑک بل باہر کے ملک میں انہوں نے سڑکیں بنانی ہوتی ہیں جیسے سڑک کھاڑتے ہیں بچھر ہے کہاں خورً کھے اچھ کے درنا ہے جاتے حکس ہбы SERVing ہاں یہ ہمیں شکر ہے کیا انہوں نے کوئی ہی شکرے لنا اگر رہاون موسیقی 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 وہ مجھے کہتا میں نے اس کو آئیڈیاز دیتا ہے میں نے کہا یار ولوگنگ شروع کر چاہیے کچھ نہ یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے میں نے کہا ایسے ہی ہم بیٹھے ہیں تو جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے کہتا بھائی ہون تو سی ولوگنگ تھی آگے اینا ہیو کٹی ہے تو میں نے کہا تو اتھر ڈی سی لگ رہا ہے کہ میں نے حال دیکھ لے یار کچھ نہ کچھ کر رہا نہیں لگ بھی کچھ کار رہے نو روی گا کچھ نہ کچھ تو پہر رہا نا بھائی اگر اسی چیز کے پیچھ رہے نا کہ ہمارے ریشتہ دائر کا کینگے یار یہ دکھو یہ پانی تھی کڑا ہی ہے اور کیا کڑا ہوا ہے کہنا کہ مسئل کے سین یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ریشتہ داروں کا سوچ کے فلاں کا سوچ کے آپ نے کسی کام نہیں لگنا آپ نے پچھ شوشا ہی مار ہے ٹھیک ہے ایک ٹائم ہوتا تھا جب آپ کے بڑے یا گھر والے ایک رسپیکٹیبل جو آپ یہ بزنس کر دیتے ہیں اس کے بعد حالات کے آپ سن ڈاؤنز آتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کو کہ میں اپس میں ہی جانا میں ٹاؤن نہیں ہے خوڑ کر سکتا تو پھر جو ہے نا پھر آپ کٹا کر گئے میں لگتا آپ نہیں آ رہے کوئی پیس یہ پیس کے بارے میں باپ جا رہے ہیں اچھا سار یہ ہو جو در الائیڈ بینک کے جو آگے ہیں یہ آپ چونگ درہ دکھاؤ ان کو یہ چونگ کی ملاحظہ فرما رہے ہیں نا آپ یہاں پہ یہ بیسکلی بینک سے کچھ قدم دوری ہے یہ کچھ قدم دوری یوگیل بینک کا واقع تھا اب یوگیل بینک کا سسٹم یہ تھا کہ اس سمجھ نہیں لگی یہاں پھر رات ساڑھے آٹھ بجے جب آنا ایک بندہ آیا اس کے پاس کیش تھا ایٹی ایم سے کچھ کیش نکلوایا اس نے کچھ نہیں بیسکلی بکول اس کے دو لاکھر کے اس نے نکلوایا تھا تو اب میں بیٹھا پولیس میں گن نہیں تھا رہا مجھے اس کو نہیں بتا تھا کہ جو نشے ہی تھا اس کے تاد میں بیٹھا ہو وہ چار نشے ہی تھے اور وہ تاد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بندہ باہر نکلے گا تو ہم اس سے لوٹیں گے اب وہ چاروں نشے ہی نے ان کے پاس سورنجز تھی اور اس نے دعویٰ بول دیا مارا مرانی یہ شکر ہے لیکن جی اسے لوٹ لات لیا اور پیسے لوٹ لیا اور اس کو جانے دیا اب یہ دیکھیں یہ روڈا ہے ہماری پانی کا بھی ہم دسکس کرتے رہتے ہیں جو ہم اپنے علاقہ جاتے ہیں صرف باتوں کے چکروں میں گاڑی نہ پسا لینا چلو کوئی نہیں پھر یہ ہوا یہاں کہ وہ نشے ہوں نے اس کو لوٹ لیا اب کیسی بات ہے نشے ہی پورے پورے سیانے تھے نشے ہی نے بائک کی چاپی پکڑی اس سے اور نہ ہی موبائل پکڑا اس سے ٹھیک ہوں گیا اس کا مطلب باگنے کا موقع تھی یہ نیک دل تھے پیسوں کی ضرورت تھی ان کو نشے تھے چاروں نشے ہی ادھر سڑک پہ ادھر ہی کھڑے چونگ میں لڑنا شروع ہو گیا اب چونگ میں کیوں لڑ رہے ہیں مجھے کچھ سپنے نہیں لگی تم حال دیکھو ان پاگلوں کا کہ تیرا انگے جا کے لڑ لو لیکن بعد بہن پر ہی صرف آتھ کا ٹائم تھا پیسوں کی ڈیویزن کیلئے لڑ رہے ہیں پیسوں کی ڈیویزن کیلئے لڑے تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہ تھوڑا آگے جا کے لڑے اس کی وجہ یہ تھی لائٹ اس چونگ میں تھی صرف روشنی میں ان کو نظر آنا چاہیے کہ بیس والا نوٹ کون سار پانچزار کیسی پاتہ ان کے لڑتے لڑتے ہی پولیس آگئی پولیس نے وہ پیسے بھی دب ہو چلی ہے پولیس پھر بچاروں کو پیدل بچارے تو بچارے ہی ہوئے بچاروں کو پیدل چلا چلا کے کتھانے تک لے کے گئے ان کے لڑنے کا انداز کیا ساتھ رہا تو بتائے ان کے لڑنے کا انداز یہ تھا جو مطلب ہم نے ریکریئیٹ کیا اس کو ہم کہتے ہیں آپس بیٹھے اس رہا تھے میرے نے تل کو بہت آئی جائے پانچو بات آگیا ہے پانچو بات آگیا ہے پانچو بات آگیا ہے یا سو بات آگیا سالے پجند ہی کروں کنہ کا نشا تانو چڑے ہی جنہ جنہیں اچھے ہیں بائی جی انہوں نے نشا سارو تار دیا انہوں نے ذرا نہیں سبر کیا انہوں نے کچھ نہیں جائے جس بندے کے پیسے تھے اس کو بھی مل گئے پولیس کو بھی پانچو سار مل گیا ہے سارے جیت گئے صرف نشاہی ہار گئے تو دوستو یہ تھے ہمارے مطلب کچھ منٹس تھے آپ کے لئے اپنی زندگی سے نکال کے ہم نے آپ کے وقف کر دیا کتنے آسان ہمارے آپ لوگ اتارتے پھر ہوگئے لیکن آپ لوگ کو میں سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب تو دور کی بات ہے دیکھیں گے تو سبسکرائب کریں گے ہاں کیوں ہوں پولچوں کو اپنی کار دے بندے تو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیس اس کو لایک سبسکرائب کریں لیکن سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ کو ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے میری جند میری جان جرنال آسم مونی میری جند میری جان جرنال آسم مونی مونی